نبی کی فطرت ہوا کرتی ہے گانے بجانے سے پاک ہوا کرتا ہے نبی کی فطرت ہوا کرتی ہے بے حیائی سے پاک ہوا کرتا ہے شرک و زنہ سے پاک ہوا کرتا ہے جوانی کے عالم میں میلہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلہ دیکھنے کے لیے جائے کرتے تین دن آپ گئے آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی میں بھی میلہ دیکھ کے آؤں فرمایا جب میلے والی جگہ پہ پہنچتے ایسی نید آپ پرتاری کرتی جاتی ہے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا ابھی جوانی بھی پوری نہیں اتری تھی میرے عزیزو ایسی نیند تاری کر دی جاتی صبح آنکھ کھلا کرتی اسی جگہ بیٹھے ہوتے میلہ ختم ہو جاتا اگلے دن پھر تشریف لے گئے تیسرے دن پھر تشریف لے گئے غیب سے ندائی محمد ہم نے تیرے وجود کوئی چیزوں سے پاک رکھ رکھا ہے ابھی اعلان نہیں ہوا مکہ کے لوگوں کی گواہییں اس بارے میں اتنی تھی کہا کرتے کباری لڑکی کے اندر اتنی حیاء نہیں جتنا آمنہ کے لال مکہ کے دل ریتیم تنی آنکھ کے اندر حیاء ہے یہی وجہ تھی جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا جنہوں نے پتھر مارنے تھے جنہوں نے مخالفت کرنی تھی انہوں نے خود اعلان کیا چالیس سال آپ کے گزر گئے آپ نے فرمایا بڑے نشب و فراد آئے یتیمی کا دور میں نے دیکھا بغیر ماں کے محپلا بغیر باپ کے محپلا دادہ بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا بھائی کوئی نہیں تھا میرا وارث کوئی نہیں تھا اور لوگوں اللہ اکبر کوئی ثابت کر کے بتائے ساری زندگی کے اندر کوئی مجھ تبع مال کوئی حرام کا لکمہ میرے موں میں گیا ہو یا کہا کوئی نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اوے لوگوں پورے مکہ میں آس پاس کے قبائل میں بنوساد کے قبیلے میں ابواہ کے میدان میں یسرب کی بستی میں دائیں بائیں کبھی میرے کردار کے بارے میں کسی کی انگلی میرے اوپر اٹھی ہو انہیں کہہ یہ بھی نہیں لوگوں میں تمہارے درمیان صلح کے فیصلے کرتا رہا حجر اسود کا معاملہ آیا تم نے مجھے بلایا اوہ لوگوں سارے کے سارے معاملے میں تمہارے درمیان کرتا رہا تم کواری بچیاں میرے سپورٹ کر کے جاتے رہے امانداری سے بتاؤ آج تک میری زمان سے کبھی جھوٹ نکلاو کہہ لے گا یہ بھی نہیں شراب پینہ تو دور کی بات کبھی میں نے سراب کی بوتل کو ہاتھ بھی لگایا ہو نہیں جی کبھی وعدہ میں نے خلافی کی ہو کہ نہیں نہیں کبھی آج میں اگر تمہارے سے بات کب ہم نے تیری بات پر یقین نہیں کیا اپنی ذاتی اور برادی فیصلوں میں ہم نے تجھے اپنا منصی بنایا ہم نے تجھے اپنا بڑا مانا سردار بنایا تیری کرامات کا ظہور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیرے ہاتھ کا تیرے وجود کا ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب مکہ کی سرزمین پہ بارش نہیں ہوتی تھی تیرا دا تیرا دادا اللہ اکبر تیرا چچاب دل مطری تیرا چچاب تعلیم تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تجھے کھڑا کر دیتا کمر تیری بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگتی اور تیرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف کر دیتا اور کہتا خدا تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ پانی کی قلت دور کر دے کملی والے ہم کافر ضرور ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم آپ کا چہرہ نیچے نہیں آئے کرتا تھا آپ کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارشانہ شروع جائے کرتی تھی ہم گوائی دیتے ہیں اس چیز کی ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب آمنہ کی گود میں آپ نے آنکھ آنکھ کھولی اللہ اکبر ایسا چراغہ ایسا نور ہو گیا تھا دیئے مجھے پڑے تھے لال ٹینے مجھے پڑی تھی اندیرہ اندیرہ تھا صبح سادی کا وقت تھا اللہ اکبر آمنہ کی گود میں جو چاند چمکا اس کی چمک آس پاس کے پہاڑوں کے اوپر پڑی اور سارے کالے پہاڑ تری آمد کی برکت سے روشن ہو گئے تھے آپ تو آپ آپ کی اممہ کے کیا کہنے ہماری گھر والیاں بتایا کرتی تھی جب رحم مادر میں آپ ہوا کرتے تھے نو مہینے کی جنگی آپ نے اممہ کے پیٹ میں گداری کملی والے جب رحم مادر میں آپ ماں کی کوک میں ہوا کرتے تھے اللہ اکبر تیری ماں کسی محفیل میں جا کے بیٹھ جائے کرتی میں زبان بھی بھول جاتا مہمان بھی بھول جاتے سارے کے سارے تری ماں کے چہرے کی طرح متوجہ ہوتے اور کہتے آمنہ کون سے بیوٹی پالر کے اندر سج کے آئی ہے کون سی کریم لگائی ہے کون سپوڈر لگایا ہے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی تیرا چہرہ دیکھتے ہیں اس چاند کے نور میں کمی ہے تیرے چہرے کے اندر کمی کو ہی نظر نہیں آ رہی ہے کملی والے اللہ اکبر محمد بن عبداللہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب تیری ماں مجلس میں سہلیوں میں جا کے بیٹھا کرتی تھی جس گلی سے گزرتی اس گلی میں خوشبہ آیا کرتی تھی جس گھر میں بیٹھا کرتی تھی کئی کئی دل گزر جائے کرتے ہیں جہاں باہر بیٹھ کے ہاتھ لگایا کرتی تھی حتیٰ کہ دور کی بات ہے جس سہلی سے ہاتھ ملایا کرتی تھی اس کے ہاتھوں میں بھی کہیں کہیں گندہ خوشبہ آیا کرتی تھی ابھی بڑا انتازہ ہے اس چیز کا جب تیرے چچا پر حالات کچھ سخت آگئے تھے اور کھانے کی قلت کم ہو گئی تھی تیرا چچا کا سیر العیال تھا بال بچردار تھا دس سے زیادہ یکم اوپیس بہن بائی تھے جب چگیری کے اندر روٹیاں کم ہوا کرتی اور دیکھڑی میں سالن کم ہوا کرتا تیرا چچا تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر سے لے جایا کرتا اور اپنے دسترخان پہ جا کے بٹھا دیا کرتا وہ ہم مجیس پیالے میں تو ہاتھ لگاتا کھانے والے رج جایا کرتے چہے تیرے ہاتھوں کی برکت سے سالن میں کم ہی نہیں آیا کرتی تھی ہم گواہ سی اس کے کچھ سردار کھڑے ہوئے کہلے گا ہم اس بات کے گواہ ہیں جب بسرہ کی طرف تباتی جارت کا سامان لے کے گئے ایک راہیب اپنے خیمے سے باہر نکلا تھا اپنے قلعے سے ایک راہیب باہر نکلا تھا اس نے تیرا چہرہ دیکھ کے کہا تھا ہزار رحمت للعالمین اور یہ نوجوان بچہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ القریب ساری کائنات کے لئے رحمت کا پیغام لے کے آئے گا پھر اس کی انگلی نیچے نہیں آئی کہ اس نے کہا تھا ہاں سید المرسلین یہ تمام رسولوں کا سردار بن کے آئے گا بڑے واقف ہیں آپ سے اگر اتنا میری ذات پر میرے کردار پر اعتبار کرتے ہو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اسلے سے لے سے مسلے سے لے مسلح آ رہا ہے بتاؤ میری بات پر یقین کرو گے سارے مکے کے کافر جنہوں نے بات میں ہاتھوں میں پتھر پکڑے کہنے لگے ہاں 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 تیری بات پر یقین کریں گے کیونکہ آج تک تنہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا جو کہا وہ ہو کے رہ گیا اللہ اکبر ہماری آنکھ دوکہ کا سکتی ہے تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے او لگو آج میں تمہارے سامنے ایک نئی بات نہ کرو اگر اس بات کو کوں اس پر میرے پر ایمان لے کے آوگے اس پر ایمان لے کے آوگے مکے کے سردار بولے بوڑے بولے عمر رسیدہ بولے ضعیف العمر بولے تجربے کار بولے صاف زاب پہلیاں کیوں بجاتا ہے صاف زاب بتا کیا کہنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا سنو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی آگے نہ جھکو یہ بیت اللہ کے اندر جو تم نے مورتیاں سجائی کوئی لوہے کی کوئی پتھر کی کوئی لکڑی کی گارہ تم نے بنایا بٹی کے ڈلے تم نے ریزہ ریزہ کیے پانی کے پیالے تمہارے گھر والے بھر کے لائے اللہ اکبر تم نے بنایا آنکھیں ان کی تم نے بنایا ہاتھ پہنے ان کے تم نے بنایا اور چلو ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی تم بنا کے رکھ دیتے اپنی جگہ جا کے نصب ہو جاتے تم نے کھڑے کیے تو کھڑے پڑے کیے تو پڑے اگر ان کے اندر طاقت ہوتی یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے تو اللہ اکبر یہ ہاتھ الہ سکتے یہ تو اتنے بے باس ہیں ان کے اوپر مکھی آکے بیٹھ جائے یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتے بتاؤ تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے رحمت والے نبی سے چچا کہنے لگا صحیح صحیح بتا تو پہلیاں کیوں بجوار ہے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ مسکرہ مسکرہ کے دیکھ رہے چھے اچانک نبی نے حق کی بات کی تو ان کے چہروں کے رنگ ہی بدل گئے یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں پلا پڑا اور ہمارے بھگلی یہ کیا بات تو نے شروع کر دی نہ چچے کے پاس تلوار تھی نہ تیر تھا نہ گمان تھا اس کے ہاتھ میں کیا آیا اس نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اتنا بڑا پتھر اٹھا کر رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف مار دیا یہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جس نے آ کر باندی نے لونڈی نے خوشخبری سنائی تھی آپ نے اس باندی کو بھی کر کے ازاد کر دیا تھا اللہ اکبر علماء اکرام نے فرمایا جو انگلی کا عصارہ اس نے کر کر حضور قیامت کی خوشی میں باندی کو ازاد کیا تھا قیامت کے دن وجود تو جلے گا لیکن اس کی انگلی کو حضور کی برکت سے کم عذاب دیا جائے گا عصارہ کیا تھا جو آمنہ کے لال قیامت کی برکت پر انگلی کا عصارہ کرے اس کے عذاب میں کمی آ جائے جو حضور کی غلامی کرے گا خدا اسے کیسے جھنوں کے دروازے پہ لائے گا ساری باتیں چریسے جو خدا سارے نبیوں کا سردار بنا سکتا ہے جو خدا علوالعظم پہ غمبر بنا سکتا ہے وہ کہتا محمدوں نے ہاتھوں میں تلوار لے لے اور گردریں کاٹنے شروع کر دے فرمایا میرا نبی جب تلوار کا وقت آئے گا ہم آپ کو حکم دے دیں گے ابھی زبان کا وقت ہے اپنی زبان کے قدار سے اپنی زبان کے بولوں سے ایسوں کے دل مولے اللہ اکبر پتھل دی نرم ہو جائیں گے پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکی زیدگی کے اندر کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا آپ کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہوا حتیٰ کہ صحابہ اکرام رزبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیل پر ایسے حالات آئے صحابہ میرا عزیزوں مار کھا رہے ہیں مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا بتاؤ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں کہہ لگے یا رسول اللہ ان کی مار کھا کھا کرم پریسان نہیں ہے آپ اتنا تو بتا دو اللہ کی مدد ہمارے پر کب آئے گی کب تک مار کھائیں گے یہ دکھڑا یہ پیغام سن کر آپ گھر آئے تو آپ کی چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ نے آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا چھوٹی تھی ابباجان کو اپنی باہوں میں لے کے جھپی ڈال لی اور باپ کا چہرہ دے کر ہچکیوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو زارہ رونے لگ گئی آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے کہا اببا تیری حالت کو دیکھ کر میرے سے برداست نہیں ہو رہا بتا اببا اللہ کی مدد کب آئے گی ابباجان بتا کب تک مارے کھاتے رہے گا کب تک لولوحان ہوتا رہے گا کب تک ہم ساری بینیں تیری بیٹیاں اپنے دپٹے کی لیرے کر کر تیری مرم پٹیاں کرتی رہیں گی ابباجان اللہ اکبر تیرا وجود دیکھتے ہیں چیرے پر زخم ہے ہاتھوں پر زخم ہے ابباجان اللہ اکبر حسین و جمیل و معصوم و دشمنوں کو رحم آ جاتا ہے یہ کیسا دشمن ہے اللہ اکبر جو تیرے پر رحم نکھاتا ہم چھوٹیوں کے تیرے پر ترس کھاتی ہیں یہ مکہ کے سردار تیرے چائے چاچے تیرے پر ترس کیوں نہیں کھاتے تیری چچی رستے میں گڑھے کھود دیتی ہے تاکہ رات کے دیرے مگرے کام تمام ہو جائے اللہ اکبر دوست سجل کوئی ایسا کو دشمن ہوتا ہے جو کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں یا تو پورا مکہ مخالف ہے آپ نے بیٹی کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں لیا فرمایا بیٹی جبرائیل میرے سے وعدہ کر گیا ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا محمد تھوڑے دل کی تکلیف ہے میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تیری زبان کا بول ہر کچھے پک کے مکان کے اندر پوچھا کے رہوں گا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی اچانک اونچے سے ٹیلے پر ایک بڑیا کی عمر سیدہ عورت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی بھائی تو ہمارا تھا کوئی نہیں ہم چار بہنوں کو ہمارے ابے کے حجرے کی طرف ہمارے مکان کی طرف ہم چار بہنوں کو اس بڑیا نے مخاتب کیا کہلیں اے رقیہ اے زینب اے امی قرزم تم کہاں چلی گئی جلدی سے کام کاج کر رہی ہو تو چھوڑ کے باہر آ جاؤ آرام کر رہی ہے تو جلدی سے باہر آ جاؤ آ کے دیکھو مکہ کے کافروں نے تمہارے باپ کا مار مار کے کیا حال کر دیا اما زینب کہتی ہے میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا میں نے وہی فوراں چھوڑ دیا اور جلدی سے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا پردہ ہٹایا سارا مکہ مارنے والا تھا ایک میرا اببہ مار کھانے والا تھا اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں ہٹی جی کسی کے ہاتھ کے اندر لکڑی جی کسی کے ہاتھ کے اندر لوہا جو جس کے ہاتھ میں آتا اتنا مارتا اپنوں نے مارا پرائےوں نے مارا بڑوں نے مارا بچوں نے مارا کسی کو ترس نہ آیا اللہ اکبر میں نے دور سے دیکھا میرا اببہ جال کے آکھ میں آنسوں ہیں اور خون جسم سے بہر ہے میں واپس پلٹی میں نے جلدی سے پانی کا پیالہ بھرا میرے کا پتہ نہیں کوئی پانی پلانے والا بھی ہے کے نہیں میں نے جا کر اببا جال کیا گئی کر کے پیالہ کر دیا میرے باپ نے تیر گھوٹنی لیے ایک گھوٹ بھرا اور سارے موں میں کلی کر کر پانی پھیرایا جب میرے باپ نے وہ تھوک زمیر پہ پھیکا او لوگو مکھل پر اٹھے کھانے والو تم دیل کی حقیقت کیا جانوگے مسائب اسلام کیا جانوگے میرے باپ نے کلی کی اتنا میرے باپ کو مارا کہ میرے باپ کے موں سے بھی خون آنے لگ گیا تھا سیدہ زینب کہتی ہے میں نے اببا جال کا ہاتھ پکڑا میں نے کھینچا میں نے کہا چلو گھر کی طرف چلو یہ کیا آتماسہ بنا ہوا ہے انہیں حیاء نہیں آتا آپ کا قصور کیا ہے آپ پر جو وہی کا پیغام آتا ہے آپ وہی تو انہیں سناتے ہو یہ نہیں سنتے دفعہ کرو نہ سنے فرمایا نہیں بیٹی پھر میں کیا کروں کہ چلو اببو جال گھر میں چلیں آپ بیٹھ جانا ہم چاروں طرف ارد گرد گھیرہ باندھ کے بیٹھ جائیں گی گھر میں قرآن سننا جب تک تیرا دی چاہے گا تو قرآن سنائے میں سنوں گی زینب سنے گی رقیہ سنے گی امی کلسوم سنے گی ننی فاطمہ کو بھی گودی ملے کے بیٹھ جائیں گی اببا تو قرآن سنا بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا فرمایا اے میری مجھے میں اپنی مرضی سے قرآن نہیں سنا رہا مجھے اللہ کا حکم ہے اور خدا نے مجھے حکم دے دیا اے محمد جان کی پروانہ کرنا قرآن سناتا جا مار کھاتا جا میرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی میں توحید رب کی توحید باز نہیں آوں گا اللہ اکبر اے میری بچی یہ تو چھوٹے زقم دیئے میرے جسم کا قیمہ بھی بنا دے محمد اللہ کی توحید کے پھلے رے بلد کرنے سے باز نہیں آئے گا سارے حرم کے اندر مار پڑ رہی ہے ایک میرے عزیزو نبی کا چاہنے والا جسے یار غار بھی کہتے ہیں جسے صاحب مزار بھی کہتے ہیں جسے میرے عزیزو محمد اللہ اکبر میرے عزیزو غالبن حضرت عقیر رضی اللہ تعالی نو سیزہ دے تھے نسینا صدیق اکبر پہلی سوم میں تھے عقیر آکے کھڑے ہو گئے کہہ لگے اللہ اکبر ہمارا حضور سے زیادہ گوڑا رشتہ ہے ہمیں پہلی سوم میں جگہ دیجئے جناب سینا صدیق اکبر اٹھے ساتویں صف کے اندر چلے گئے امام الانبیاء محبوب کبریہ کی نگاہ پڑی آپ نے صدیق کو بلا لیا آپ نے فرمایا صدیق کیا ہوا پہلی صف سے اٹھ کے ساتویں صف کے اندر کیوں آ گیا کہ ناکبلی والے میں اپنی مرضی سے آیا آپ آلا آپ کا گھرانہ آلا آپ کی سرداری آلا آپ کی اولاد آلا آپ کے رشتہ دار آلا اکیل آگے تھے میں اس لئے جگہ چھوڑ کے آ گیا آپ نے اکیل کو بلا لیا اکیل ہی در آ تنہیں کیوں اٹھایا میرے ابو بکر کو پہلی صف سے کیوں اٹھایا تجھے پتا ہے یہ کون ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ نہیں نہیں اللہ کے نبی نہیں میں نے خود اعزازن جگہ دی یہ سید ہیں یہ آپ کی نسل ہیں میں نے جگہ دی فرما ابو بکر آج تو چپ کر جا قیامت تک دنیا مجھے بھوکے گی وقالت تیرا گھرانہ کرے گا آج تیرے پرنگلی اٹھی مجھے تیرا مقام تیرا عزاز بتلانے دے کہ یہ میرا ابو بکر ہے جو بچپن میں میرا یار رہا جوانی پہ میرا یار رہا اکیل تو ان سے جانتا بھی ہے کون ہے جب سب نے میرے دروازے بند کر دیے تو ابو بکر نے میرے لئے دروازہ کھول دیا تھا اکیل تو جانتا بھی ہے کون ہے شہ بیبی طالب کی گھاٹی میں میری بچیاں کتنے کتنے دن بھوکی رہتی تھی میرا ابو بکر مار کھا کھا کر میرے تخوراک پوچھایا کرتا تھا اکیل تجھے یاد بھی ہے یہ وہ میرا ابو بکر ہے اللہ اکبر ساری دنیا کو میرے دروازے پر آنے کا حکم دیا میں محمد کو صدیق کے دروازے پر جانے کا خدا نے حکم دے دیا اکیل تو اسے جانتا بھی ہے کون ہے جب جیسے اسرہ کے موقع پر مال مانگا تو اتن کے کپڑے بھی اتار کے لے آیا تھا جبرائیل میرے سامنے آکے کھڑا تھا چھے سو پروں کے ساتھ آکے کھڑا تھا میں نے کہا تیرے لباس کو کیا ہو گیا تیرے ٹارٹ کا فٹا لباس پہنا کہا یا رسول اللہ اللہ اکبر مجھے نہ دیکھئے آسمان کے فرشتوں نے بھی آج ایسا لباس پہنا ہوا ہے آج ایسی برانٹ ایسا اللہ اکبر ایسا برانٹی لباس پہنا ہوا ہے یا اللہ اکبر کیوں کیا رسول اللہ ذرا صدیق کی طرف نظر اٹھائیے حضور نے صدیق کی طرف نظر اٹھائی صدیق اکبر ٹارٹ کا لباس پٹا وہ پہن کے آ رہا ہے کہ اللہ کو صدیق کی ادا اتنی پسند آئی اس نے زمیل پر یہ لباس پہنا اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو میرے سمیت یہ لباس پہنا دیا ہے یہ ہے میرا صدیق اللہ اکیل تو اسے جانتا بھی ہے یہ کون ہے اللہ غنی مجھے مکہ میں مات پڑ رہی تھی میری برادری بھی ساری کھڑی تھی میری قوم بھی ساری کھڑی تھی اس سے برداشت نہ ہوا یہ آگے بڑھا اور مکہ والوں کی صفحے چیرتے ہوئے نہ تلواروں کی پرواہ کی نہ نیزوں کی پرواہ کی یہ آگے بڑھتا ہوا کہ لگا یہ میرے پہ آکے گر گیا مجھے اپنی باہوں میں لپیڑ لیا اور کہا تو میں سے شخص کو کیوں مارتے ہو اللہ اکبر جس کا کہنا کہ ہمارا رب ایک اللہ کیوں مارتے ہو اکیل تجھے پتہ بھی ہے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر ابو بکر کو پکڑ لیا اللہ اکبر میں تو بچ بچا کے مجھے لے آئے لیکن میرے ابو بکر کو اتنا لولہان کر دیا نہ کس کی سوج گئی ہونٹ اس کے سوج گئے بے ہوشی کی حالت میں اس کے قبیلے والے اسے اٹھا کے گھر لے کے آئے سارے رشتے دار پاس کھڑے ہوئے تھے اللہ اکبر کہ ابو بکر آنکھ کھولے گا کہ نہیں کھولے گا اما بھی دودھ حلدی لے کے کھڑی ہوئی تھی اببہ بھی کھڑا ہوا تھا ابو قحافہ بھی کھڑے ہوئے تھے اللہ اکبر سارے کھڑے تھے رشتے دار بیٹے کھڑے تھے جب انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی بجے چہروں پر اللہ اکبر خوشی آگئی دائے بائے دیکھا ماں نظر آئی اببہ نظر آئے بہن بھائی نظر آئے آنکھیں بند کر لی اور اپنی ماں سے کہا اما مجھے آمنہ کا لال نظر نہیں آ رہا تم سارے نظر آ رہے ہو اتنا کہنا تھا اما کہنے لگی اٹھ کے بیٹھ جائے تیری ٹکور کر دوں تیری مالس کر دوں تجھے دودھ پلا دوں ابو بکر ذرا سوکھا ہو کہ ماں خبردار میرے ہونٹوں کو کھول لے کی کوشش نہ کرنا میں نے قسم اٹھا لی جب تک آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا صدیق کے گلے کے اندر پانی کا گھونٹ بھی نہیں جائے گا اببہ بھی نراض ہو کہ ادھر کو چلے گئے رشتے دار نراض ہو کہ ادھر کو چلے گئے ماں ماں ماتھنیاں چھاواں ماں آپ آس کھڑی تھی وہ نے کہا پتر بتا یہ تیرے زخم میرے سے دیکھے نہیں جاتے اے پتر بتا بتا تو صحیح اللہ اکبر اے ابو بکر بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے کہ اممہ کا سمکھائی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ آنکھیں کھولوں گا جب تک مجھے پتا نہ لگ جائے میرے آقا ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا اممہ کہنے لگی بیٹے اسی کی وجہ سے وہ خود اس کا کلمہ نہیں پڑا مجھے کیا پتا اس کا حال کیسا ہے فرمائے عمر کی بہن فاطمہ کے پاس چلی جا چکے سے وہ مسلمان ہو چکی ہے اللہ اکبر اسے جا کے پوچھ اللہ اکبر اممہ چکے سے گئی اور کہنے لگی اے فاطمہ اللہ اکبر فاطمہ بلتے خطاب بتا محمد کیسا ہے وہ اپنا ایمان چھپا رہی تھی مجھے کیا پتا کان میں کہنے لگی میں خود پوچھنے نہیں آئی مجھے یار غار ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے فاطمہ بلتے خطاب رونے لگ گئی کہہ لگی اے اللہ اکبر امہ رومان مجھے 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 ساتھ لے جاؤ جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے اللہ اکبر فاطمہ بلتے خطاب کہہ لگی مجھے پتہ اللہ کے نبی ٹھیک حالت میں ہے کہ میرے پر ایک احسان کر دو مجھے اسی حالت میں حضور کے پاس لے جاؤ تمہاری بات پہ یقین ہے جب تہ حضور کا مکھڑا نہیں دیکھوں گا میرے جی کو قرار نہیں آئے گا یہ عورت اللہ اکبر چھپکے چھپکے جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہہ شان ہے نبوت میں لے کے گئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چکر لگا رہے بے چینے اوہ یارو میرے ابو بکر کا تو بتاؤ میرے ابو بکر کا تو بتاؤ یار کا فون نہ ہے یار پریسان ہے صدیق کی خیر خبر نہ یام نہ کلال پریسان ہے نا ستاو حضور کو روزہ انور میں جو ساگالی صدیق کو دیتا ہے برا صدیق کو کہتا ہے سینہ امام الانبیاء کا جلتا ہے تکلیف حضور کو ہوتی ہے دروازے پر دستہ کوئی دروازے پر دستہ کوئی اللہ اکبر دروازے پر دستہ کوئی صحابہ کہہ لگے کون ہے آپ نے فرمایا کوئی نہیں یہ آواز کی دستہ کی آواز میرے صدیق کے ہاتھ کی ہے میرا صدیق آیا ہوا ہے اللہ اکبر استقبال کرنے کے لیے ساری دنیا حضور کے وسال کے بعد بھی حضور کے روزے پر سلام کرنے جاتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے آمنہ کا لال خود آیا آپ نے دروازہ کھولا صدیق کا چہرہ دیکھا چہرہ ہی نے پہچانا گیا پاک پیغمبر نے دونوں باہیں پھیلائی صدیق کو اپنے گلے سے لگایا فرمایا یار میرے لیے کب تک مارے کھاتا رہے گا ادھر میرے عزیزوں صدیق کو گلے لگایا وہ جاں دوسرے ہاتھ سے اپنے نبوت والے کرتے کا دامت کھول لیا کہ اللہ سب نے احسان کیے ہر ایک کے مدلے دے دئیے ابو کحافہ کے بیٹے کے مدلے میں نہیں دے سکتا اللہ دنیا والوں کو بتا دے صدیق کا گھرانے کا بے احسان مد ہوں اللہ اکبر دنیا سے گیا ہر ایک کا احسان اتار کے گیا صدیق روزے میں تیرا احسان لے کے جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کے کھڑا ہوں گا اور کہوں گا یا اللہ اس کے مدلے میں نہیں چکا سکا اللہ اس کے مدلے تم چکا دے اے صدیق دنیا دیکھے گی جو محمد پر تُنہیں احسان کیے ان احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا حضور حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں ادھر بلال اللہ اکبر دھکتے دھکتے انگاروں کے اوپر تڑپتا نظر آتا ہے ادھر کانوں میں سمیہ کی خبر پہنچ گئی شہید ہو گئے امہار کی خبر پہنچ گئی شہید ہو گئے یاسر کی خبر پہنچ گئی شہید ہو گئے عثمان غنی کی خبر پہنچ گئی کہ چچے نے اللہ اکبر آپ کو صف میں لپیڑ کر دھوب میں ڈال دیا اور آگ جلا کر اس آگ کی دھونی اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو دے رہا ہے ادھر پتہ لگا خباب بنارد کو اللہ اکبر دھکتے انگاروں پہ لٹایا آگ کے انگاروں پہ لٹانے کی وجہ سے اتنا سیکھ پہنچا کہ کوئلے جسم کے اندر گھوس گئے اور ہٹیاں نظر آنے لگی اس وقت بھی میرے عزیز ہو حکم ہوا کہ ابسا کی طرف چلے جاؤ میں بتاؤں گا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کیوں مسلط ہونا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ میرے نے چاہے اس سے اگلے جمعہ میں آپ ازرات کے سامنے ہی بات لے کے آؤں گا کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے ہاتھوں عمر کے ہاتھوں بیت المقدس سے نکلنے کی پیشن کوئی فرمائی تھی آج پوری دنیا کا کفر ایران قسرہ روم یہ سارے کا سارا اس لئے مخالف ہے آج کا پاکستان کا رافضی پاکستان کا عمر کا دشمن میرے عزیز ہو اپنی وجہ سے مخالفت نہیں کر رہا اس مخالفت کو سامنے لاکے کر رہا ہے اللہ اکبر یہ بھی ان کے وہ بھی الکے تھے انہوں نے بیت المقدس سے نکالا یہ چاہتے ہیں بیت المقدس پر تسلط اور ہم جو ہے وہ قابض ہو کے رہیں گے اور یہودی چاہتے ہیں مدینہ ہم اپنے قبضے کے اندر کر کے رہیں گے لیکن انشاءاللہ میرے اللہ کا وعدہ میرے نبی کے زبان سے زلزلہ مدینے میں نہیں آئے گا تاعون مدینے میں نہیں آئے گا وما کان اللہ لیو اذیبہو وعلتا فیہم اے میرا محمد جب تک تیرا چہرہ تیرا روزہ چمکتا رہے گا اللہ اکبر مدینہ تو دور کی بات تیرے صدقے سے میں کائنات پر اکٹھا عذاب بھی نہیں لے کے آؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزوں فرمایا دین سمٹ کر مدینے میں ایسے آ جائے گا جیسے سام سمٹ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے فرمایا دین مدینے میں رہے گا ساری دنیا سے دین اٹھ جائے گا تاعون کی مماری دجال مدینے میں نہیں آئے گا اس لئے اللہ سے دعا مانگو اللہ مدینے کی رہائش اتا فرما دے اللہ سے دعا مانگو اللہ مدینے کی موت اتا فرما دے جب میرے عزیزوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ باپ بھی یہاں سے مکہ سے کوچھ کرئے اللہ کا نبی جب مکہ سے کوچھ کر کے نکلے تو آپ نے مکہ کی درست چہرہ کیا کہ یا اللہ حکم تیرا نہ ہوتا کٹ تو جاتا لیکن مکہ کی باہروں کو نہ چھوڑتا اللہ کو یہ تریادہ پسند آئی فورا جب رئیل ابھی قدم نکلے نہیں تھے جب رئیل ایسلام اللہ کا پیغام لائے ان اللہ فرغا علیک القرآن لرادو کا علامات محمد چار دل کی جدائیاں چار دل کی جدائیاں برداس کر لیں آج ظلم و ستم کے ساتھ تجھے مکہ سے نکالا جا رہا ہے میں تجھے فاتح بنا کے مکہ کی سرداری تیرے قدموں میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا کافر کو تو مرچے لگی تھی نا کہ ہمارے سے بچ کے چلے کس طرح گئے سو اونٹوں کی شرط رکھی ہوئی تھی جو کسی راستے پر مدینہ کے راستے پر حضور کو تلاش کرے اس سو اونٹ ملیں گے اور نکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل اللہ کو مدینہ بسانا مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مدینہ میں رکھوانے مقصود تھے ہجرت کا دوسرا سال ہوا پھر کفر امنڈ کے آگیا یا اللہ اب کیا کرے اب ہاتھ چلانا ہے یا ہم نے زمان چلانی ہے یا اللہ اب دعائیں کرنی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے فرمائے یا ایوہا نبی اللہ اکبر حریغ المؤمنین علی القتال اجی و جاہدوں فی اللہ حق جہادی آجاؤ پھر اگر یہ میدان میں اسلح سے لے سو کے آئے محمد ال کو بدلا دے اگر ال کے ساتھ طاقت ہے تو ال کے پاس اللہ اکبر طاقت تو ال کے ساتھ تمہارے ساتھ سپر باور ہے نکلو میدان کے اندر حضور نے فرمائے نکلنا ہے صحابہ نے یوں نے کہا اسلامہ رے پاس کوئی نہیں تک بڑھتے سوچنا روٹی کھاتے ہوئے سوچنا موبائل کی فیس بک پر سرگو دے کا میلہ دیکھتے ہوئے ہمارے پاس بجٹ کوئی نہیں تیل سستہ کرنے کے لیے ہمارے پاس میرا عزیزو آمدن کوئی نہیں سبزی کے گیس کے بجلی کے ریٹ کم کرنے کے لیے لیکن ہر شہر کے اندر قومی میلہ ہو رہا ہے لڑکیاں لڑکے ایسے ناچ رہے ہیں پرسو ترسو سرگو دے میں گیا ہم لیٹ ہوگے جلزے میں دھوندوئی موٹر ویس سے اتار دیا گیا روڈ کیو پر سٹیڈیم میں جہاں ختم نبوت کی کان فرسے ہوا کرتی تھی ان آج سے پاس سے کندر اور مرد عورت اکٹھے ناچ رہے ہیں اللہ اکبر یہ فلسطین کی مظلوم شہادت پر یہ سوگ ہو رہا ہے شرم نہیں آتی ورلڈ کپ اپنے وقتیں مقررہ پر ہوا میلے اپنے وقتیں مقررہ پر ہو رہے تو کونسا درد ہے اس کا مطلب ہے اللہ اکبر جو پاکستان پر حکومت مسلط ہے یہ بھی یہودی پالیسی کی مسلط ہے میرے حضی اسلام کی نہیں ہے یہ کسی ایک بھی حکمرال کا اپوزیشن کا ہو نگران حکومت کا ہو سوائے انداری پگڑی والیوں کے کسی ایک ایک کا بھی بیان آیا کہ یہ جارجریدیت کو یہ ظلم و ستم کو ختم کرنا چاہئے جنہیں اپنی کرسی کی حویز پڑی ہو اللہ اکبر یہ فصلی بٹیرے نکلیں گے آپ ناراض نہ ہونا یہ مورتیاں یہ چہرے پھر تمہیں دوبارہ پرادوں میں زنگ زنگ کرتے نظر آئیں گے تمہارے دروازوں پہ فاتح خانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تمہارا حال ہے وال اللہ اکبر پھر یہ ریڈی والے کو بھی گلے لگائے گا پھر شاہ بڑی والے کو بھی گلے لگائے گا پھر مل آنر کو بھی ساتھ لے کے چلے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں یہ تجھے مجھے مونی لگاتا الکریوے تیرے گھر میں آکے گئے گئے کچھا دی پیالی تے پیا اپنے کھڑوں بجی دے حد دی پیا اللہ اس ناسور سے پوچھو پاس سال کہا تھا شاید آپ کے مزاج کے اندر کچھ کوفت ہوئی ہے آپ کے چہروں کے اندر لیکن آپ ہی تو ماشاءاللہ کندوں پر آپ نے اٹھانا ہے موٹر سیکلے بھی آپ نے دینی ہے پینر بھی آپ نے لگانے ہیں آپ تو شاہد ماشاءاللہ سارے حضرت جنید بغداد شریف کے رہنے والے ہو سارے حضرت بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہو خدا پاک کی قسم اگر آپ کی عمروں کا تقاضہ نہ ہوتا میں اس ممبر کا حق ادا کرتے ہو تمہیں کہتا شرم کرو لیکن آپ میرے سے بڑے ہو مرتبے میں بڑے ہو آپ شان کے اندر بڑے ہو مال کے اندر بڑے ہو اقتدار کے اندر لیکن اگر میں شرم نہیں کہہ سکتا آج زانت اور پرہات تو جوڑ سکتا ہوں خدا کے واسطے کب تک آفیا صدیقی کے ساتھ یہودوں نہ سارا قرآنوں کو سلاتے رو گے تیری بیٹی کو کوئی فون نمبر دے غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں اس کو بھی تو دیکھ بائیس سال ہو گے اللہ اکبر بائیس سال ہو گے سن اس مظلوم کی داستان کو جو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگتا ایک ایک رات کے اندر میرے ساتھ کتنے لوگ زیادتی کر کے چلے جاتے ہیں اس بیٹی کا انٹرویو بھی تو سل کہ ظالم میرے سے زیادتی بھی کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے میرے موہ پہ پشاک بھی کر کے چلے جاتے ہیں قرآن کے ورکے پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اوپر پیر رکھ بتاؤ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے تمہیں پوری دنیا کے اندر پورے پاکستان کے اندر چوک میں قبیلوں میں شہروں میں زیلوں میں کریا کریا گاؤ گاؤ زیلے میں پاکستان میں کوئی مرد نہیں ملتا کوئی مرد نہیں ملتا جس کے دل کے اندر جذبہ اسلامیوں حب الوطنیوں پاکستان کی محبت ہو مسلمان کی محبت ہو ککھ نہ روے سادہ ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو ان کی مدد کے لیے نہ بھیجو شہادت کے مرد بھکو نہ بھیجو لوگوں دعائیں تو کر سکتے ہو قسم اٹھا کے بتاؤ ہمیں تو زور سے کہے دعا کریو جی فلسطین دے بارے دعا کرو جی تم کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے گھر میں وضو کا پانی نہیں کیا تمہیں صلات الحاجت پڑھنی نہیں آتی کیا تمہارے گھر کے اندر مسلح کوئی نہیں تمہیں جمعہ کے جن فلسطین یاد آتا ہے ہفتے اتوار پیر کو کیوں یاد نہیں آتا قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھے ہوں اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں تیری رضا کے لیے اللہ جللہ سانوں میں اس کا سواب نہیں مانگتا فلسطینیوں کی حضادی مانگتا ہوں اتنی تو تیرے پیر میل شہر میں گاجرے نہیں بکھی ہوں گی اتنی تو مولیے نہیں بکھی ہوں گی اتنے تو ٹماتر کے دانیں نہیں بکے جتنے مظلوم فلسطین شہید ہوگے بیس ہزار کے قریب شہید ہوگے یہ تو ایک میڈیا کی رپورٹ ہے پتہ نہیں پتہ نہیں اس سے کتنے زیادہ شہید ہوگے ہوں گے خدا پاک کی قسم بابو جی ہو بابو جی موٹر سیکل خراب ہو جائے انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے جس کے گھر کے دس دس افراد پڑے ہوں اور وہ بھی سالت میں کسی کی ٹانگ کوئی نہیں کسی کا ہاتھ کوئی نہیں کسی کا پیر کوئی نہیں کسی کی آنکھیں کوئی نہیں نیچے کا دھڑی کوئی نہیں تھا اللہ کی کسی پتہ نہیں یہ پہاڑ ہیں یہ پتھر ہیں اللہ نے جن کے دلوں کے اندر استقامت کو کوٹ کوٹ کے بر رکھا ہے پھر بھی میرے عزیزو کچھ نہ ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اسرائیل کے سامنے پوری دنیا کے یہود و نصارہ کے سامنے سیناتان کے کھڑے ہوئے ہیں اب حالیہ رپورٹ یہ کہ مارنے والے تھک گئے اک گئے لیکن کھانے مار کھانے والوں کا جذبہ آج بھی پہلے جیسا نظر آ رہا جو کہہ رہا تھا آج سے چار دل پہلے ایسا حملہ کریں گے فلسطین کا نقشہ زمیل سے ختم کر دیں گے اب کبھی کسی کی گود میں جا کے کہتا ہے مذاکرات کے لیے نے میز پہ لے آؤ کہتا ہے نہیں اب تو فیصلہ میدان کے اندر ہوگا یا باطل ختم ہوگا انشاءاللہ قیامت کے صبح تک حق کا چرچہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت آئے گی پوری دنیا کے اندر نفاظ اور شریعت کا نفاظ قائم ہوگا پوری دنیا کے اندر اسلام کو اللہ عزتوں کے چار چان لگائے گا پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کی پیشنگوئی ہے محمد مصطفیٰ کی پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا راج قائم ہوگا انشاءاللہ اور مال سے جان سے اولاد سے اپنے جذبے سے جہاد کی دعوت دیتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے ہمارے ایمال کا حصہ ہے عورتوں کا زیور سونا چاندی ہے مسلمان کا زیور تلوار ہے کو الجہاد الجہاد دبیک لبیک سبیلونا سبیلونا الجہاد الجہاد انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے مفتی عاظم نے فتوہ دے دیا کہ جہاد مسلمانوں پہ فرض ہو گیا مسلمانوں کب تک دبے رہو گئے اور کب تک ان کو ووٹ دیتے رہو گے جو ان کی گود میں بیٹھ کر پناہ حاصل کرتے رہے نہیں میرے بھائی آپ یہ نہ سمجھ نہ ہم کسی پارٹی کی مخالفت یا نمائدگی کر رہے ہیں اللہ نے آنکھیں دی جی شعور بنایا اکل مند بنایا ہے اللہ نے ساری صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے سوچو تو صحیح اقتدار کی اکرسی پر اسے لے کے آؤ اور چلو ہماری نسلوں کی تو حفاظت کر سکے اور ہمارے مال جان کی نہیں ہمارے امان کی تو حفاظت کر سکے باقی بھئی تمہاری مرضی ہے اللہ کے دربار میں میں بھی معافی مانگوں اور آپ بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگیں پس ایک بات سوچ لینا دشمن کی حمایت کرنے سے پہلے تم بلال کے چہرے کو دیکھ لینا سمیہ کے ٹکڑوں کو دیکھ لینا صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ لینا اللہ اکبر علی عثمان عمر کی شہادتوں کو دیکھ لینا باقی تمہاری مرضی ہے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ لینا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب